حدیث پاک میں آتا ہے کہ پگلی عورت دیوانی آپ نے کبھی کو دیکھا ہے شخص میرے جیسا چھوٹا آدمی پاگلوں کو ٹائم دیتا وہ چھوڑے دی یہ تو پاگل ہے کس کی بات پر آپ لگ گئے اس عورت کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ پگلی تھی دیوانی تھی لوگ مزاک اڑاتے تھے بچے اس کو روڑے مارتے تھے مزاک کرتے تھے لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں آزر ہوئی اور یوں صحابہ کے درمیان میرے نبی کریم بیٹھے جب وہ بی بی آئی نا حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے کام ہے آپ سے تو حضور اٹھ کے گھڑے ہوئے تو اس کے ملے کے لوگ کہنے لگے حضور پگلی ہے دیوانی ہے چھوڑے اور لوگ مزاک کرنے لگے اس کو کہنے لگے تو ادھر بھی آگئی ہے چل دوڑ وہاں وہ فلان کہا خجورے بڑیاں کھالے جا کے باگ جا حضور یہ پگلی ہے میرے معبوب نے ڈانٹا فرمایا چھوڑ کرو وہ تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے میرے پاس آئی ہے میں جانوں اور وہ جانے حضرت سید نابو رہرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے معبوب کا یہ والا رنگ بھی دیکھا ہے اس کریم کا یہ انداز بھی دیکھا ہے حضور کہنے لگے فرمایا نے کہا بات ہے کہتی میرے ساتھ چلیں میں نے کچھ باتیں کر دی ہے لوگ کہہ رہے ہیں حضور پگلی ہے فرمایا چل کہتے ہیں ہم چار پانچ سے آبی پیچھے پیچھے ہو لیے حضور کو ساتھ لے کے سارے مدینہ کی گلیاں وہ گزر گئی معبوبہ تیرے انداز پہ قربان جائے کہتے ہیں باہر سہرہ میں میرے کریم کو لے گئی اور لے جا کے حضور سے کہنے لگی آپ میری بیٹھ کے بات سنیں کہتے ہیں عرش پہ خدا کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے والا کریم نتا مت سمیٹ کے تو اس دیوانی عورت کے سامنے ریت پہ بیٹھ گیا کہتے ہیں وہ جو لفظ پوچھتی پگلوں جیسی باتیں کرتی جو جملے بولتی اللہ کے حبیب نہ اس کی غربت دیکھتے نہ اس کی عقل دیکھتے لوگ جس کو پتھر اور روڑے مار کے مزاک اڑاتے آمینہ کا عزت والا بیٹا حضرت عبداللہ کا شان والا لخت جگر اللہ کا لاللہ نبی اہاں ان کی بات سنتے جی جی کرتے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں دور کھڑا رو رہا حضرت عبداللہ رو رہا حضرت سلمان رو رہا اور کہہ رہے ہیں لوگوں دیکھو یہ بھی صرف ہمارے نبی کی شان ہے یہ بھی صرف میرے کریم کی شان ہے لوگ جس کا مزاک اڑاتے معبوب و پگلی کہتے ہیں کئی گھنٹے ایک لمحہ میرے نبی کا قیمتی کئی گھنٹے بیٹھی رہی وہ کبھی حس دیتی کبھی رو دیتی کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ کہتی واہ معبوبہ تیرے انداز حضور ہر بات سنتے حضرت عبداللہ حریرہ کہتے ہیں اور جب اٹھ کے جانے لگی تو میرے کریم رسول نے پھر سے اسے بلایا اور فرمایا لوگوں کا کبھی بھی خیال نہ کرنا تیرا دب دل کرے تو آ جانا پھر بلایا فرمایا ان کا خیال نہ کرنا جب تیرا جی چاہے تو آ جانا میں تیری بات سننے کو تیار ہوں